گریٹ گوڈ مارننگ آفیسرز میں سمیت کمار سین آپ تمام UPSCS پیرنٹس یا ان کوئی کمپیٹیٹیب اگزامنیشن کی تیاری کر رہے ہیں بدیارتیوں کا اس بغت پتر ڈریم آئی ایسی یوٹیوب چینل میں اویڈندن کرتا ہوں مائی ڈیور فرنڈز آج ایک قوشن سے سمبندیت کہہ سکتے ہیں اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے جیسا کہ آپ لوگ انہیں ٹائٹل میں دیکھیں لیا ہوگا ایک کنڈیڈیٹس کے دوارا یہاں پوچھا گیا ایک قویریز ہے کہ کیا جو فائنل یار سٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ہوں آرین دفائنل یار آف کالیز اور اینی انیور سٹی اور اینی گریجویشن فائنل یار سٹوڈنٹ دی آر آسکنگ دو کوشن وہ ایک پرشن پوچھ رہے ہیں کی ایم آئی ایلیزیبال تو اپیر ان estear کو cleaned ہیم آف کالیک اس وائنال تک کے انتین برس میں تو کیا ہم ups你就ar پہ اکچامیں بیٹھ سکتے ہیں یا پھر کہہ سکتے ہیں اس میں کیا پھلائی کر سکتے ہیں اس میں اپیئر ہو سکتے ہیں تو my dear friends اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اگر سبدوں میں اتر دوں تو yes you can اپیئر آپ اپیئر ہو سکتے ہیں apply کر سکتے ہیں لیکن my dear friends اگر آپ UPSC civil services 2021 کا جیسا نوٹیفیکیشن نکلا ہے اگر آپ نوٹیفیکیشن کو پڑھیں گے تو اس میں specifically کہہ سکتے ہیں indicate کیا گیا ہے کہ candidates کوئی بھی بیدیار تھی کوئی بھی candidates جو کی اسنا تک کر چکا ہے وہ اس examination کے لئے eligible ہے ارثات minimum جو qualification ہے وہ graduation رکھا گیا ہے degree رکھا گیا ہے تو اب پرشن ہوتا ہے کہ سر آپ نے ابھی کہا کہ اگر final year والے بھی appear ہو سکتے ہیں اس کے پاس تو degree نہیں ہے my dear students میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھلے ہی degree نہیں ہے پھر بھی UPSC کا جب آپ home apply کریں گے تو اس میں دو option آتے ہیں جب آپ کا کہہ سکتے ہیں educational qualification کے requirement جب پوچھی جاتی ہے تو اس میں دو option آتے ہیں ایک آتا ہے کہ آپ pass کر چکے ہیں اور دوسرا option آتا ہے appearing candidate مطلب آپ last year میں ہیں تو آپ اس appearing candidate والے option کو چوچ کریں اور اس بار کا جو form ہے اسے apply کریں اور اس بار کی جو 2020 ون کی جو notification نکلی ہے آپ کہہ سکتے ہیں 24 تاریخ انتیمتی تھی آپ جل سے جل اسے apply کر سکتے ہیں لیکن یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو minimum qualification جو کہہ سکتے ہیں کہ degree holder مانگا گیا ہے یا اسناعتر مانا گیا ہے یا پھر کہہ سکتے ہیں bachelor of کہہ سکتے ہیں کوئی بھی کوئی بھی extreme arts commerce اور پھر کہہ سکتے ہیں science کا جو کہہ سکتے ہیں اسناعت اکتر ہیں وہی کہہ سکتے ہیں اس میں eligible ہیں لیکن my dear friends آپ کو یہ پرکچھا میں تارم بھی پرکچھا ہوتا ہے مکھ پرکچھا ہوتا اور پھر ساکھ چھاتکار ہوتا ہے جو تین stages ہوتے ہیں تو آپ کی جو کہہ سکتے ہیں eligibility پہلی stage کے لیے آخر تارم بھی پرکچھا کے لیے preliminary examination کے لیے جب preliminary examination آپ qualify کر لیں گے تب آپ mens examination کے لیے appear ہوں گے اور مکھ پرکچھا کے لیے mens examination کے لیے بھی آپ کو ایک detailed application form بھرنا ہوتا ہے DAF اس application کے بقت کہہ سکتے ہیں کہ mens کے DAF یا mens کے form بھرتے بقت آپ کو اپنے degree وہاں scan کر کے یا پھر mark seed or original certificate scan کر کے upload کرنا ہوگا my dear friends ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو پرکچھا ہو سکتا ہے مکھ پرچھا نمبر یا اکٹوبر میں ہوتی ہے تو یہ مان کر چلیں کہ تب تک آپ کے degree آ جانے چاہیے مطلب تب تک آپ qualify کر لیں آپ کے پاس original degree اور mark seat آ جائے تو جتنے بھی appearing candidates ہیں they can also apply ہوا بھی اس civil services پرارمبک پرکچھا میں بیٹھ سکتے ہیں اور means سے پرب جو ہے اپنی degree اپنی certificate لائیں اور اس پرکچھا میں کہہ سکتے ہیں means کے لیے بھی اپیر ہو پھر ساکھ شاہد کار کے بقت انٹرویو کے بقت آپ اپنی certificate کو لے جائیں اور شاہد کار دیں اور سفل تا ارجیت کریں so that's all میں آپ کا زیادہ سمی نہ لیتی ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ پوری کی پوری جو سمجھ جاتی اسے solve کر دیا اور جل سے جل apply کریں اس 2021 کا کہہ سکتے examination میرے طرف سے best of luck thank you have a great day